بولٹن کا بقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں پنجاب کے ساتھ میڈیکل کولیجز اور یونیورسٹیز میں مستقل پرنسپل تائینات پنجاب حکومت نے مستقل پرنسپلز کی تائیناتی کا مراصلہ بھی جاری کر گیا مزید تفصیلہ جانیں گے عظمت آوان سے جی عظمت اگاہ کیجئے گا پنجاب کے ساتھ میڈیکل کولیجز اور یونیورسٹیز میں مستقل پرنسپلز کی تائیناتی کا مراصلہ جاری کر دیا جبکہ مراصلہ کے مطابق جو پروفیسر اور سرجری کینگ ایڈورڈ میڈیکل کولیجز اور یونیورسٹی پروفیسر سید ازگار نکیت ہوئے ہیں ان کو علامہ اکبال میڈیکل کولیجز کا جو پرنسپل ہے وہ لگا دیا گیا ہے اس کے ساتھ سا جو پروفیسر اور پلاسک سجری جناب بن چینٹر علامہ اکبال میڈیکل کولیجز سے وہاں پر پروفیسر یاور سجادت ان کو اگزیکٹیو ڈریکٹر جناب بن یونیورڈ علامہ اکبال لاہور تائینات کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ سا جو پروفیسر اور سجری اکٹینز پروفیسر جو وارش فوقا تھے ان کو پرنسپل سرگودہ میڈیکل کولیجز جو ہے وہ تائینات کر دیا گیا اسی طرح فاطمہ جناب کی جو پروفیسر ہومہ کیانی تھی ان کو پواجہ سب تر میڈیکل کولیج جو سکھیال کوٹ ہے اس میں تائینات کر دیا گیا ہے اسی طرح پروفیسر اور کارڈک سجری راولپنڈی جو پروفیسر مزگیر صدیق تھی ان کو اگزیکٹیو ڈریکٹر راولپنڈی انسٹیوٹ اور کارڈیالوجی جو ہے تائینات کر دیا گیا اسی طرح جو پروفیسر اور میڈیسن عظمت آپ کا بہت شکریہ آپ نے آگاہ کیا اس مطلق غیر مایاری عدویات بیچنے والوں کے گلد شکن جا سکت سات مختلف عمراض کے عدویات کے بیچ غیر مایاری اور مزرے صحت قرار دے دیئے گئے ڈرگ کنٹرول وینگ محکمہ پریمری ہیلتھ نے مختلف عمراض کی سات مختلف عدویات کے بیچ غیر میاری اور مزرے قرار دے دیئے ڈرگ ٹیسٹنگ لیب کی جانب سے ایراسول سپری بائیکلور کے دو بیچ فیل قرار دیئے گئے سسپینشن کیٹرون کا ایک سیمپل لیب ٹیسٹ میں فیل ہوا انفیوزن ایناروب انجیکشن ایزانیکس ایک گرام انجیکشن تیمیزول انفیوزن سائپیک کا بھی ایک بیچ لیب ٹیسٹ میں غیر میاری ہونے کا انکشاف ہوا ڈرگ کنٹرول ونگ کی جانب سے غیر میاری عدویات تیار کرنے والی دوہ ساز کمپنیوں کو ساتو عدویات کے غیر میاری بیجز فوری مارکیٹ سے واپس لینے کے ہدایت کی گئی ریلوے کالونی کے باسی جدید دور میں بھی بنیادی سہولیات کو ترسنے لگے ایجلٹن روڈ پر لٹکتے اتار گزرنے والوں کی زندگیوں کے لیے خطرہ بن گئے اتفاق اسپتال کے نزدیک صاف پانی کا پلانٹ ناکارہ ہو گیا شہر کے مسائل پر بنی یہ ریپورٹ دیکھئے لاہور کی قدیم علاقوں میں شمار ہونے والی ریلوے کالونی کھنڈ رات میں تبدیل ہو گئی ریلوے کالونی کی گلیاں ٹوٹ پھوٹ گئیں سیوریج نظام بھی بہت سیدھا ہو گیا مکینوں کا کہنا ہے ریلوے کالونی میں ناکست سیوریج نظام اور ٹوٹی سڑکوں سے آئے روز حادثات رو نمہ ہوتے ہیں انتظامیہ کو کئی بار شکایات کے باوجود کوئی بات سننے کو تیار نہیں ایجیٹن روڈ فوڈ پات پر تاریں زمین کو چھونے لگی تاروں کے گچھے زمین پر لٹکنے کے باعث راہ گیروں کو دشواری کا سامنا ہے شہریوں کا کہنا ہے بارش میں کوئی ناکست گوار واقعہ پیش آ سکتا ہے انتظامیہ مسئلے کا حل نکالے اتفاق اسپتال کے نزدیک نس وارٹر فلٹریشن پلانٹ بند ہو گیا پلانٹ کے نل اور پائپ بھی گائب ہو چکے ہیں انتظامیہ نے پلانٹ کو تعلہ لگا کر بند کر دیا بور کا کام خراب ہونے کے باعث پلانٹ کئی ماہ تک گندہ پانی فراہم کرتا رہا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ واسا کی لاپرباہی نے فلٹریشن پلانٹ کا میکینیکل سسٹم تباہ کر دیا میو ہسپتال چونک میں نصف وارٹ تین سال سے غیر فوال ہے فوالہ خستہالی کا شکار ہونے سے اطراف میں گندگی اور کوڑے کرکٹ کے امبار سے بدبو اور تافن پھیلنے لگا خستہال فوالہ انتظامیہ کی ناکس کارکردگی کی اکاسی کر رہا ہے لاہور کے مختلف مقامات کی طرح نسبت روڈ کیمرہ مارکیٹ میں بھی غیر قانونی پارکنگ اسٹینڈ سے عام دلرف متاثر ہونے لگی دکانوں کے باہر موٹر سائیکل اور گاڑیوں کا ریش لگنے سے ٹرافک کی روانی متاثر ہونے لگی فوٹپاہ پر موجود تجاوزات سے شہریوں کے لیے چلنا بھی محار ہو گیا گھر قانونی پارکنگ مافیا کے خلاف انتظامیہ بے بس ہو گئی کسان بورٹ کا حکومت کی گندم خریداری پولیسی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ پنجاب ہر سے کسان شریک ہوئے مہنگے دامن خات خریدیا بلیک میں خریدیا لیکن گورنمنٹ جڑییا انتالی سو نمی خریدنوں تیار نہیں گئی جنہا شہر گورنمنٹ ہماری گندم نہیں خریدی دانہ دانہ نہیں خریدی ہم تجاج کا لان کریں گے ہم ترنے دیں گے ہم اس تحریک کو اگر بنائیں گے جو چاند لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جی اپنی جیبیں پر بار رہے ہیں ان کو قریب لوگوں کا ساس نہیں ہے کسان کہاں جائے گا اگر جہی صورتہ رہی کسان فصل بونا بند کر دے گا نہیں اگلی فصل گندم کاش نہیں کر سکتے شہر میں ہونے والے دن بھر کے عدالتی کروائیوں کا احوال جانے گا اس رپورٹ میں لاہور ہائی کورٹ میں منی لانڈرنگ کیس میں پرویز الہی کی شریک ملزمہ سائرہ انور سمیت دیگر ملزمہ پیش ہوئے تحریم الہی کی ادم پیشی پر قابل زمانت وارن گرفتاری برقرار عدالت نے مکمل رپورٹ 29 مائی کو پیش کرنے کا حکم دیا اسکری ٹاور حملہ اور جلاو گہراؤ کا مقدمہ انصداد دہشتگردی عدالت نے سابق گورنر عمر سرفراس چیما احجاز چودری میا محمود رشید ڈاکٹر یاسمین راشید اور خدیجہ شاہ سمیت دیگر مزیمان کے خلاف قرائل کی کاروائی 18 مائی تک ملتوی کر دی آئندہ سمات پر مزیمان میں چالان کی کاپیں تقسیم کی جائیں گی 9 مائی کے 5 مقدمات انصداد دہشتگردی عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشید کی زمانت کی درخواستوں پر سمات چار مائی تک ملتوی کر دی آئندہ سمات پر پرسیکیوشن سے دلائل طلب کر لیے لاہور ہائی کورٹ میں احجاز چودری عمر سرفراس چیما کے جیل ٹرائل روکنے کی درخواست پر سمات ہوئی عدالت نے سیکرٹری پرسیکیوشن کے جواب کے لیے سمات 9 مائی تک ملتوی کر دی چیپ جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد نے فواز چودری کی درخواست پر سمات کی فواز چودری وکلات جبکہ پنجاب حکومت کی جانے سے اڈیشنل ایڈو کا جنرل غلام سرور نہنگ پیش ہوئے عدالت نے ایک وٹ میں کیسز منتقلی کی تیاری کے لیے آئندہ ہفتے تک کے لیے محلت دے دی الویو ایم سی کے جانب سے ویسٹ منیجمنٹ روڈ شو کا اینکاد وسیر اللہ پنجاب مریم نواز کی بطور مہمانے خصوصی شرکت ہوئی ایم سی کے جانب سے ویسٹ منیجمنٹ روڈ شو منعکت کیا گیا وزیر اللہ پنجاب مریم نواز نے خصوصی شرکت کی تقریب سے خطاب میں وزیر اللہ پنجاب کا کہنا تھا کہ چار ماہ میں پنجاب کو صاف سترا کر دیں گے ہر گھلی اور تحات میں صفائی کو یقینی بنایا جائے گا اور اگر نواز شریف صاحب کے اور شہباز شریف صاحب کے منصوبے نکال دو شاید میں بار بار یہ بات کہتی ہوں کیونکہ کھنڈرات کے علاوہ کچھ نہیں بچتا لہور جس کی مثالیں دنیا میں دی جاتی تھی لوگ لہور کو دور دور سے دیکھنے آتے تھے شہباز شریف صاحب کے دور میں وہی لہور تھا جہاں گندگی اور غلازت کے دھیر تھے سڑکیں ٹوٹ گئیں کوئی والی وارث نہیں رہا وزیر اللہ پنجاب نے کہا پاکستان ہمارا گھر ہے اور ہر شہری کو چاہیے کہ صفائی کو یقینی بنائے کہتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے تو صفائی صرف اپنے گھر کے اندینی ہوتی پنجاب بھی ہمارا گھر ہے پاکستان بھی ہمارا گھر ہے تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے مجھے امید ہے کہ اس کا آغاز پنجاب کرنے جا رہا ہے اور چار ماہ کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ بہت بہت بڑی تبدیلی آئے گی لی جی لوکل گورنمنٹ زشان رفیق نے الوی ایم سی کے منصوبے پر بریفنگ دی اور جو ہمارا مجودہ نظام ہمارے پاس مجود ہے جس میں ہمارے پاس آٹھ ویسٹ منیمنٹ کمپنیز ہیں اور ون ایٹی ٹو کے قریب جو ہماری میوسپل کمیٹیز ہیں ان سب کو جو لوکل گورنمنٹز ہیں یہ مل کے اٹھارہ ہزار ٹن جو ہے نا وہ ویسٹ جیڈی کا کلیکٹ کر سکتی ہیں گریب میں ملک بھر سے پچاس سے زائد ویسٹ منیمنٹ کمپنیوں بھی شریک ہوئیں ویسٹ منیمنٹ کے جدید ترین مشینری بھی متعارف کروائی گئی کیامرامین محمد عصد کے ہمراہ توقیر اکرم سری فارڈی ٹو اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت کتنا ہے